پھر بات کریں گے وکاس دوبے معاملے سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے بکرو کانڈ کا ایک اور چشمدید سامنے آیا ہے ایک اور چشمدید پولس کے سامنے آیا ہے جیسی بی کے ڈرائیور راہل پال کو پولس نے آرسٹ کیا ہے اور پرین پرکاش پانڈے نے راہل پال کو بلائے تھا کھیت پر جا کر کے جیسی بی چالک کو بلائے گیا تھا وکاس دوبے نے دھمکی دے کر کے جیسی بی لگوائی تھی ویروت کرنے پر دی تھی جان سے مارنے کے دھمکی اور آج چالک راہل کو پولس نے گرفتار کیا ہے لگاتات پوچھتا جبھی کی جا رہی ہے دو بٹے تین جولائی کے رات بکرو گاؤں میں دوش دینے گئے پولس ٹیم پر بکاس دوبے اس کے ساتھ کے انہوں نے حملہ کیا تھا اور اس حملے میں بکاس دوبے اس کے ساتھ کے انہوں نے پولس پر سیکلوں راؤنڈ گولیاں چلائیں تھیں جس میں آٹھ پولس کرمی صحیح ہوئے تھے اور ساتھ کھائل ہو گئے تھے پولس ٹیم جب گاؤں پہنچی تھے تو گاؤں کے پہلے بکاس دوبے گھر کے پہلے ایک جیسی بی لگا کر اس بکاس دوبے نے راستے کو بلاک کر دیا تھا کہ پولس ٹیم اس جیسی بی کو بھان کر نہ پائے لیکن جو پولس کرمی کچھ نیچنز نکل کر اس بکاس گھر تو بڑھے ترمیتا ہوتا اور فائرنگ ہو گئی تھی وہ جیسی بی کو جو چلا رہا تھا راہول پال وہ آج پولس گرفت میں آ گیا اس سے بوستے ہیں کہ کیسے کچھ گھٹنا کر رہا ہوتا کیا کچھ رول تھا راہول دن کیا ہوا تھا سر میں اس دن گاڑی سجدہ نیوازہ گام چلا رہا تھا سجدہ نیوازہ گام میں رات میں ہی گاڑی چلا تھا میری ڈیٹی رات میں ہی لگی تھی تو قریب قریب بارہ وجہ کچھ منٹ ہو چکے تھے تو وہاں سے پرین پرکاس آیا اور میرے سب بولتا ہے کہ گاڑی لے چلو بکاس بہیہ نے بلایا ہے میں بولا دی تو کام ختم نہیں ہوگا ہے تو کاملا کی ارجنٹ کام ہے کوئی ضروری کام ہے لے چلو سر وہاں گاڑی لے کر جا کر گیا بکرو بکرو گاؤں میں جیسے پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ کافی لوگ کھڑے تھے کافی لوگ وہاں کھڑے تھے تو جہاں گاڑی کھڑی کرتا تھا وہاں گاڑی سیڈ میں کھڑی کرنے لگے تو جو وہاں جب سیڈ میں کھڑی تو بولتا ہے گاڑی راستے میں لگا دو کیون نے بولا بکاس دوبے میں بولتا ہوں سے راستا جام ہو جائے گا تو بولتا ہوں جتنا کہہ رہا ہوں اورتنا سن جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا سنو اور جیادہ باکھواس کرنے کا ٹائم نہیں ہے سب میں نے وہاں پر گاڑی راستے میں لگا دی گالی لگا کے مندر نیچے اترا تو بکاس دوبے بولتا ہے اسی گالی میں سو جاؤ اسی گالی میں سو جاؤ تو وہاں پہ ایک دھیرو نام کا بیکتی ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں اس کو لے جا کر کے چھت پہ ہی چھت پہ بند کر دو تو ہم کو صرف چھت پہ جا کر کے اوپر چڑھا دیا کس کی چھت پہ بند کیا گیا تم کو بکاس دوبے چھت پہ بڑی والی چھت پہ بکاس دوبے خرپ رہتا تھا اور جینے سے لگی کھڑکی سے وہاں سے کنڈی لگا دی اور ہم کو چھت پہ چڑھا دیا تم نے اس پر جیسی بھی لگا دی تھی ہاں ساپ راستہ بند ہو گیا تھا پھر اس کے بعد میں چھت پہ میں پہنچا تو وہاں پہ دیکھا کہ کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے بندوکیں لیے تھے اور مطلب سب چاروں طرف چھتے میں کھڑے ہوئے تھے سب بندوکیں لیے تھے کتنے لوگ ہوں گے لامسم بیس پچیس لوگ تھے سب کے ہاتھ بندوکیں تھے سب وہاں کے گاؤں کے لوگ جتنے تھے وہاں اس لوگوں کو پہ چھتے تھے سب بکاس دوبے تھا دیرو تھا اور پرباد تھا امر دوبے تھا جلیدار تھا سجنیواندک پردھان ہے اور اطول تھا اور پرم پرکاس تھا سیوام تھا پرباد تھا ایک سیوام اور تھا اور کچھ سرب اس میں نیچے رہے تھے جس کو میں نہیں جانتا کیا ہوا اس کے بعد اس کے بعد جب میں سب وہاں پر چھت پر چڑھا آٹھ دس منٹ بعد دیکھا وہاں پر فائرنگ ہونے لگی جب سب فائرنگ ہونے لگی تو یہ نہیں ہم بہت تیت ڈر چکے تھے فائرنگ ہونے لگی میں چھت کے کنائے جالی بنی ہوتی ہے کنائے چھت کے نا چھت جا ہوتا ہے میں وہیں لیڑ گیا وہاں دیکھنے لگا کہ سب بہت فائرنگ ہو رہی تھی اب وہاں سے سب جو دکھ رہا تھا بات میں پتہ لگا کہ پولیس والے ہیں پولیس والے ہیں تو سب وہاں بہت کم تکم دس پندرہ منٹ تک فائرنگ ہوئی دا دیروں ٹائم تو دیکھنے پا رہے تھے گولی کون چلا رہا تھا سمجھ مارا تھا پولیس چلا رہی کی بنواز چلا رہے تھے سب وہ چھت سے گولی چلا رہے تھے کون لوگ بکاس کے آدمی پھر سب دس پندرہ منٹ گولیاں سلیوہاں اس کے بعد میں ایک دم سانتھ وہاں سے ایک آواز آئی بن کارٹ وہ لوگ بن کارٹ بولے تھے بکاس دوگے کی آواز آئی تھی وہاں ہی تھی سارا ماہول ایک دم سانتھ ہو گیا سب اس سمجھ سے نہ آواز آئی نہ کچھ آئی ایک دم سانتھ ماہول ہو گیا اور یہ لوگ کدھر گئے پتہ نہیں چلا اور سب تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ہاں فورس لائٹیں ہی ٹارچ ٹارچے ہی ٹارچ جل نہیں تھی فورس آ رہی ہے سوچا کہ اب میں مارا جاؤں گا یہاں پہ یہاں بھی مارا ہوں سب وہاں جیسے جیسے کوتکات کے وہاں سے میں بھگ گیا بکاس دوگے انکانٹر کا پورا معاملہ ساتھی امر دوگے کی شادی کا ویڈیو اب بارل ہوا ہے ویڈیو میں خوشی دوگے